السلام علیکم ویلکم بیک ٹو ما یوٹیوب چینل امیر یوسف زی دوستو آج کی ویڈیو میں اس بات پہ بنا رہا ہوں کہ میرا جو چینل تھا پچھلا والا امیر یوسف زی کے نام سے وہ دو دن سے ہیک ہوا ہے اس وجہ سے وہاں پر ویڈیوز نہیں آ رہی اور مجھے نہیں معلوم کہ کیوں ہیک ہوا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ مجھے مطلب اب تک یوٹیوب سے مطلب کوئی پیسے نہیں ملے اور مجھے اتنا غم نہیں ہے میں غم صرف اس چیز کا ہے کہ میرا کچھ مواد تھا اس چینل میں اور میری کچھ ویڈیوز تھی جو میں بلوگنگ کی میں نے شروع شروع میں اور وہ حسین مقامات کی پاکستان کے خوبصورت مقامات کی کچھ ویڈیوز ہیں جو کہ میری اب مطلب میرے پاس تو نہیں ہے اور چینل اڑ گیا ہے تو اس لیے میرے سے وہ ویڈیو مطلب ضائع ہو گئی اور امید ہے کہ انشاءاللہ چینل میرا واپس آ جائے گا میں کچھ دوست ہیں میرے ان سے میں نے کہا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کا چینل بہت جل واپس آ جائے گا اور بات یہ ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میرا چینل آخر ہے کیوں ہوا میں نے سوشل میڈیا پہ فیس بوک اور دوسرے پلیٹ فارم پہ بہت سی ویڈیوز دیکھی جہاں پر یہ بار بار کہا گیا ہے کہ جس بندے نے بھی غازی خالد کی ویڈیوز اپلوڈ کی یا پھر اس کی حمایت میں کوئی بھی ویڈیو بنائی وہ سوشل میڈیا سے اڑا دی گئی ہے تو ویڈیو اگر اڑا دی ہے تو یہاں تک تو بات ٹھیک ہے مگر چینل اڑانا یہ مجھے سمجھ نہیں آتی میں نے کوئی خلاف ورزی بھی نہیں کی یوٹیوب کی اور نہ میں نے مطلب یوٹیوب کسی اور کا مواد اٹھا کے ڈالا ہے نہ میرے پہ کوپی رائٹ آئی ہے ایسی کہ جس کی وجہ سے میرا چینل اڑے بہرحال و بہرکیف بات یہ ہے کہ میرا چینل اب نہیں ہے تو اگر تو وہ چینل اللہ کرے واپس آ جائے کیونکہ اس پہ میرے بہت سال کی محنت تھی تقریباً تین سال کی اور امید ہے کہ واپس آ جائے گا اور اگر تو وہ واپس نہیں آیا تو پھر انشاءاللہ میرا یہ چینل جس پہ یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہی چینل رہے گا دوست ہیں کچھ میں نے ان سے کہا ہے کہ وہ میری ویڈیوز کو میرے چینل کو ریکوور کر دے اور انشاءاللہ بہت جل وہ چینل میرے ہاتھ میں پھر سے آ جائے گا اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ چینل کچھ اس طرح سے ہیک ہوا ہے کہ نہ وہ سرچ میں آ رہا ہے نہ اس کی ویڈیوز آ رہی ہیں مطلب جس ٹوپک پہ میں نے ویڈیوز بنائی ہے میں وہ ٹوپک بھی سرچ کروں تو پہلے وہ ویڈیوز دوسرے تیسرے نمبر پر آ جاتی تھی اب وہ بھی نہیں آ رہی اللہ سے دعا ہے کہ انشاءاللہ چینل میرا واپس آ جائے مگر ایک بات یہاں میں وضاحتی ضرور کہوں گا کہ میں نے اگر کسی حق اور سچ بات کی ہے تو میرا اگر چینل روڑا ہے تو مجھے اس چیز کی پرواہ نہیں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حق اور سچ کی بات کہنا ہی ہمارا اصل مشن ہے اور تو اگر اسی حق اور سچ کی وجہ سے میرا چینل جاتا ہے تو امید ہے کہ جو میرے سبسکرائبر ہیں جو میرے کو سنتے ہیں میں سب سے پہلے ان کا تہہ دل سے شکریہ دا کرتا ہوں مجھے امید ہے کہ وہ اس چینل پر آ کر میرے ساتھ جڑ جائیں گے باقی نہیں بات یوٹیوب کی کمائی کی تو وہ جن لوگوں کے چینل ہیں جن پر وہ کماتے ہیں اور جن کا اصل مشن ہی اور مقصد ہی وہی چینل ہے مطلب ان کی ذریعہ آمدن ہی صرف وہی چینل ہے تو ان کے لئے بڑا مسئلہ ہے ہمارے لئے کوئی مسئلہ نہیں الحمدللہ کیونکہ یہ ایک ویڈ چینل گیا دوسرا چینل آ جائے گا دوسرا گیا تو تیسرا آ جائے گا مگر بات یہاں پر یہ ہے جو ہم نے ایک چیز کو تھامے رکھا ہے جو ہمارا اصل مقصد ہے جو ہمارا بنیادی مقصد ہے چینل پر آنے کا ویڈیوز بنانے کا وہ یہی ہے کہ حق اور سچ کی بات ہم نے کہنی ہے اور اس پلیٹ فارم پر نہ ہو تو دوسرے پلیٹ فارم پر ہم ضرور وہ باتیں کریں گے بس آج کی ویڈیو یہی تک تھی مجھے کوئی درد دکھ اور غم نہیں ہے کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا ایک ایسی چیز کا نام ہے جس میں درد دکھ غم اور رنجش ہیں تکالیف تھکاوٹ ہیں چاہے وہ کسی بھی صورت میں ہوں تو میری اپیل یہی ہے کہ میرے چینل کو جل سے جل واپس کیا جائے اور اگر آپ کو ایسا کچھ مواد دیکھتا ہو کہ وہ آپ کی جو رولز ہیں ان کی خلاف ورزی ہیں تو وہ مواد ان سے ڈیلیٹ کیا جائے مگر چینل مجھے واپس دیا جائے امید ہے کہ ویڈیو آپ دیکھیں گے اور اس پر فیڈبیک دیں گے انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو یہی تک تھی اپنے بھائیو میری سوزے کو اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اسی چینل پر یا پھر اپنے اصلی چینل پر انشاءاللہ اللہ نگمہ